اب یہ جو ہاتھ چومنے اور پاؤں چومنے کی حدیثیں ہیں امام بخاری لائے یہ میری پڑی ہوئی تھی بڑی مدت پہلے یعنی کوئی تیس سال پہلے یہ اس سے بھی زیادہ عرصہ قبل پڑی تھی جب عدب المفرق میں نے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے پڑی یہ بڑی زمانہ پہلے کی بات ہے تو اس کے کئی نسخے پڑے تھے تو یہ کتاب میرے سامنے تو تھی ہی میں ایک عرب ملک میں گیا نام نہیں لوں گا تو مکتبہ سے کتابیں خرید رہا تھا تو یہ کتاب میری نظر سے گزری یہ تو اچانک بے دھیانی میں میں نے اس کو الادب صحیح الادب المفرد پڑا الادب المفرد لفظ صحیح نہیں پڑا تو میں نے سمجھا یہ نئی تحقیق کے ساتھ امام مخاری کی کتاب الادب المفرد آئی ہے یہ غالباً تین جلدوں میں تین جلدوں میں ہے نئی تحقیق کے ساتھ تو میں نے خرید لی اور خرید کے رکھ دیں اتفاق نہیں ہوا پڑھنے کا میں نے کہا نئی تحقیق کے ساتھ آئی ہے اس میں پھر اور تخریجات آ جاتی ہیں حوالے آ جاتے ہیں لے کے رکھ لیں تو ایسے ہی میں نے ایک روز کھولا یہی باب تو میں نے اصل الادب المفرد اٹھانے کی بجائے یہ اٹھا لی جو نئی خرید کے لائیا تھا اٹھا کے جو متعلقہ باب کھولا باب نمبر چار سو چوالیس اس کی جب حدیث نو سو بھاتر دیکھی تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں حدیث ہی نکال دی حدیث نمبر نو سو بھاتر ہی نکال دی اس میں ہے ہی نہیں پھر میں بڑا حیران ہو گیا اور یہ جو اس کی تحقیق کرنے والے ہیں وہ ایک اثر حاضر کے قائلے میں پدنی شدفوت ہو گئے ہیں البانی صاحب اس کو کہتے ہیں محمد ناصر الدین البانی عرب دنیا میں جائیں تو آپ کو حدیث کی تقریباً ہر کتاب پر ان کی تحقیق و تخریج ملے گی ہر ایک کے نیچے انہیں حوالے بنا دی ہیں جو عقیدے کے خلاف ہے وہ سب موضوع کر دیا زہیف بنا دیا جو مطابق ہے سب صحیح کر دیا خیرد کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خیرد جو چاہے آپ کو اس نے کرشمہ ساز کرے پھر میں نے آگے دیکھا تو آگے جو حدیثیں آپ کو بتائیں ہیں حدیث نمبر نو سو چوہتر جو صحابی تابعین ہیں صحابی کے ہاتھ چومے تھے وہ اگلی حدیث حضرت انس کے ہاتھ چومے وہ بھی نکال دی ہے وہ بھی اس میں کوئی نہیں پھر میں نے آگے دیکھا حدیث نمبر نو سو پچھتر تقبیل الرجل پاؤں چومنے کا باب وہ سارا باب ہی عنوانی نکال دیا ہے وہ باب ہی نہیں ہے عنوانی نکال دیا ہے اس میں جو حدیثیں وہ دو علائے تھے حدیث نمبر نو سو پچھتر اور نو سو چھتر دو حدیثیں امام بخاری دونوں حدیثیں نکال دی یا باب ہی نکال دیا عنوان ہی نکال دیا دونوں حدیثیں بھی نکال دی اب حدیث نمبر یہ تو میں صرف ایک مقام بیان کر رہا ہوں اور میں نے جب غور سے دیکھا تو باب نمبر امام بخاری کی علدہ بالمفرد میں چار سو چوالیس تھا ہاتھ چومنے کا باب چار سو اور یہ تیسری جلد ہے اور پہلی جلد سے جو جو خلاف ان کے حقیدے کے خلاف تھا وہ باب نکالتے گئے باب ہی نکالتے گئے پورے نکالتے نکالتے تو جب یہ اس سے آگے ایک باب ہے پیچھے بیٹی کو چومنا سابزادی آئے آقا حسیدہ آلم فاطمہ تو زہرہ آتی تو آقا علیہ السلام چوم دے باب الرجل یقبل ابنتہ باب بیٹی کو چومے پیار کرے یہ باب نمبر چار سو تیرتالیس ہے فور فورٹی تھری نمبر چپٹر نمبر فور فورٹی تھری تو وہ نکالتے نکالتے اب باب انہوں نے یہ بیٹی کو چومنے کا باب رکھا اور اس کا باب نمبر تین سو انانوے ہے یعنی یہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ انانوے گیارہ یہ ہو گئے اور ترتالیس اوپر ہو گئے ترتالیس اور گیارہ چوون باب اس حدیث تک پہنچتے پہنچتے امام بخاری کی الادبل مفرد میں سے چوون چپٹر نکال چکے تھے آپ سمجھیں چپن باب نکال چکے پھر میں نے حدیث کے نمبر دیکھے تو تقبیل الید پر پہنچے نو سو بہتر تو یہ حدیث نمبر جو انہوں نے وہ سات سو سنتالیس رہ گئی ان کے ہاں تو سات سو سنتالیس اور امام بخاری کی حدیث نمبر نو سو تہتر تھی تو کتنی حدیثیں نکل چکی ہیں تیسری جلد میں اس مقام تک پہنچتے پہنچتے سات سو سنتالیس آٹ سو سنتالیس نو سو سنتالیس دو سو اور سنتالیس اور تہتر ستاون ست سٹ اور ست سٹ دو سو تیس اور چار نکال دیں دو سو چھبیس دو سو چھبیس حدیثیں یہ جو میں نے آپ کو حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں اس مقام تک پہنچتے پہنچتے امام بخاری کی الادبل مفرد میں سے دو سو چھبیس حدیثیں نکال چکے ہیں یہ بات آپ میری سمجھیں اب میں آپ کو اینڈ بتا دوں اس کا یہ البانی صاحب ہیں یہ البانی صاحب ہیں جو عالم عرب میں اس بڑے سب سے بڑے محدث گردانیں جاتے ہیں اور امام بخاری کی العدب المفرد اب میں آپ کو وہ بھی پوری اینڈ کر دوں امام بخاری کی عدب المفرد ختم ہو رہی ہے چھ سو چوالیس نمبر باب پر میں پورا انیلیسز کمپیریزم دے دوں عدب المفرد جو اصل ہے اس کے کتنے باب ہیں یہ کارمتی زندگی میں کام آئے گی یا نہیں بولیے ساری دنیا سنے گی اور کام آئے گی کہ پیمانہ کیا رہ گیا ہے چھ سو چوالیس باب ہیں امام بخاری کی عدب المفرد بھئی یہ کوئی چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے سارے جہان میں ملتی ہے جہاں سے چاہیں خرید لیں عدب المفرد تو آپ کو ہر مکتبے پہ مل جائے گی لندن مل جائے گی برمینگا مل جائے گی عرب و عجم میں ہر جگہ موجود ہر عالم کے پاس ہے اردو ترجمہ اس کا پتنی آدابی زندگی یا کسی زمانے میں میں نے دیکھا تک کراچی کا کوئی چھپا ہوا اب تو کئی اور بھی بن گئے ہوں گے ترجمہ اس کے چار سو چھ سو چوالیس باب ہیں امام بخاری کے اور یہ جو البانی صاحب کی اب اس کا نام انہوں نے تحقیق اور تخریج رکھا ہے تخریج تخریج کا معنی ہوتا ہے حوالہ جات نکالنا تخریج دینا کہ کہاں کہاں یہ حدیث ہے حدیث کے حدیث کا تخریج ہوتا ہے مخرج کا کام ہوتا ہے کہ وہ حدیث کو پورے ماخذ اور مسادر پورے دے کہاں کہاں یہ حدیث آئی ہے پورے حوالہ جات دے یہ تخریج ہوتی ہے نہیں یہ اخراج ہے انہوں نے بجائے تخریج کے خارج کر دی ہیں مخرج تو الٹا اندر سے نکالتا ہے حوالہ جات یہ مخرج ہو گئے اب ان کا آخری باب پانچ سو اک سٹھ گئے گیا آخری باب تو گویا پانچ سو اک سٹھ انتالیس باب ایک اور چوالیس کتنے باب بنے تیراسی ابواب امام بخاری کی عدب المفرد سے ایٹی تھری چپٹرز نکال دی ہیں پورے کے پورے تخریج کے نام پر ایٹی تھری چپٹرز نکال دی ہیں پوری عدب المفرد کی اور امام بخاری کی حدیث آخری عدب المفرد میں تیرہ سو بائیس نمبر ہے ون تھاؤزن تھری ہنڈیڈ ان ٹینٹی ٹو تیرہ سو بائیس آخری حدیث ہے عدب المفرد امام بخاری کی اب یہ جو میں خرید کے لا بیٹھا اس میں آخری حدیث امام بخاری کے عرض جو بچ گئی وہ آخری حدیث نمبر نو سو تیران میں ہے گویا تیرہ سو ایک اور بائیس اور سات تیس ہو گئی کتنی تیس کتنی تین سو تیس حدیث ہیں تقریبا تین سو انتیس تین سو تیس حدیث ہیں کتنی تین سو تیس حدیث ہیں امام بخاری کی نکال دی ہیں تو چھوٹے اماموں بچاروں وہ کہاں بچیں گے اب کوئی جواز رہ گیا اس بات کا کسی کہا جی ہمیں امام بخاری سے دکھائیں امام بخاری نے لکھا ہے تو بخاری کو کون مانتا ہے وہ امام بخاری کو بھی تب مانے اگر وہ ان کے مطابق لکھیں اگر وہ ان کی کوئی چیز اور خدا کا شکر صحیح بخاری پر اب یہ ہاتھ نہیں پڑا ہاتھ نہیں پڑا الادب المفرد اب یہاں ایک نکتہ بیان کرو اب بہانہ کیا بنا بنیاد میں نے پھر غور سے میں بہت پریشان ہوا دیر تک تو میری سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ بددیانتی کی انتہا ہے انتہا ہے اگر یہ کام حدیث کی کتابوں سے ہونا شروع ہو گیا یہ کام کتب حدیث کے ساتھ تو سو دو سو سا استغفر اللہ الامان الحفیظ تو